کوئی حرج نہیں کیا دو سجدوں کے درمیان شہادت کی انگلی اٹھانا سنت سے ثابت ہے یہ کچھ سلفیوں نے کام شروع کی ہے یہ روایت ایک ہے مسند امام احمد میں لیکن اس میں صفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں لہذا یہ روایت ہی ضعیف ہے دو سجدوں کے درمیان انگلی اٹھانے والی روایت ضعیف ہے تشہود میں ہی انگلی اٹھانی ہے اور تشہود میں انگلی اٹھانے کا طریقہ آپ یہ یوٹیوب پہ لکھیں میرا کلپ ٹاپ پہ کھلے گا اس میں میں نے پورا طریقہ اس حوالے سے اپتا ہے دو سجدوں کے درمیان والی روایت صفیان سوری کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے اور یہ وہی سکم ہے جو بغیر رفل یدین والی روایت ابن مسود والی میں ہے اس میں بھی صفیان سوری مدلس ہے اب یہ ایل عدیس سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں ایک جگہ ایک روایت کو ضعیف کہہ رہے اور اسی سنت کی دوسری روایت آ رہی ہے اس کو آپ صحیح کہہ کہ اس پہ چلنے تو یہ غلط ہے آخری تشہود میں بائیں ٹانگ دائیں ٹانگ کے نیچے سے رکھنا ذرا مشکل ہے کیا ہنفی طریقے سے رکھ سکتے ہیں وہ ہنفی طریقہ نہیں ہے وہ بھی نبیر اسلام کا ہی طریقہ ہے دو رکتوں کے بعد تو آپ تشہود جس طرح بیٹھتے ہیں چار رکت والی میں اس طرح چوتھی رکت کے بعد بھی بیٹھنا اس کے لئے جائز ہے جس کے لئے بیٹھنے میں پرابلوم ہو توررق بیٹھنے میں یہ توررق ہے نا یعنی دائیں پاؤں کھڑا کر کے بائیں کو اس کے نیچے سے گزار کے توررق کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں جس طرح کے ہنفیوں کی عورتیں نکالتی ہیں وہ بھی سنت ہے تو اگر آپ کو توررق بیٹھنے میں پرابلوم ہے تو آپ دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں اور اگر اس میں بھی پرابلم ہے تو جسنا دو رکتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے چار والی رماز میں اسنا بھی بیٹھنا جائز ہے اور فجر میں چونکہ دوسری رکت آخری رکت ہوتی ہے اس میں تو تورک کریں گے لیکن جو بچارہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے لیے پرابلم ہے اور تورک میں بھی میں نے جو نماز کا پریٹیکل سیونٹی اے میں ریکارڈ کروایا اس میں نے بتایا تورک اسی صورت میں پاسیبل ہے جب پوری سب میں سب لوگ ایک مناسب فاصلے پر نماز پڑھیں یعنی پاؤں سے پاؤں ملائیں اپنے جسم کے مطابق ایک بھی بیچ میں سے تورک اگر چھوڑ دے گا نا تو باقیوں کے لیے تورک بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے لہذا نبی علیہ السلام تو ہمیشہ تورک اس لیے بیٹھ لیتے تھے کہ آپ جماعت کروا رہے ہوتے تھے آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی ہوتی دائیں بائیں سے لیکن مقتدیوں کے لیے ایشو ہو جاتا ہے اور یہ بھی سیدی اس کے اندر ہے کہ اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤں ویسے بغاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوب کھل کے یعنی سجدہ کیا جائے لیکن جب جماعت کے لیے آپ نے فرمایا ہے پھر کھل کے نہیں کرنا پھر آپ نے یوں سمٹ کے ہی سجدہ کرنا ہے کیونکہ اس میں پھر ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی